عمران خان سیاستدان میں کرپٹ شخص تھا لانے والے نفل پڑھ کر دعائیں مانگتے تھے کہ ہم نے کیا عذاب پال لیا انہیں اسٹیبلشمنٹ سے یہ گلہ نہیں کہ اسے کیوں نکالا گلہ یہ ہے کہ بچایا کیوں نہیں آج میڈیا نے بیچارہ بناتی یہ معصوم نہیں جو موں پر ہاتھ پھر پھر کر انتقام کی باتیں کرتا تھا عمران خان کے پرانے ساتھی تارک بشیر چیما نے تہل کا خیز انکشافات کر دیئے تارک بشیر چیما نے ایک پوڈکاست کے داران کہا کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ پر لگائے الزام لگاتے ہیں تو کیوں اسٹیبلشمنٹ کے کنگوں پر سوار ہو کر آئے اسٹیبلشمنٹ کی حمایت نہ ہوتی تو عمران خان کبھی وزیر آزم نہیں بن سکتے تھے انہیں تو امیدوار بھی نہیں مل رہے تھے ساری قاف لیگ تحریک انصاف میں بھیجوائی کی پوری پی ٹی ای فارم پورٹی فائیو کا شور کر رہی ہے لیکن اس وقت کہاں تھی جب عمران خان جنرل فیض کو آر ٹی ایس بٹھانے کا کہتے تھے کورم پورا کون کراتا تھا سب جانتے ہیں انہوں نے انکشاف کیا کہ بی جی آئی ایس آئی اور وزیر آزم ایک پیج پر نہ ہوں تو معاملات ایک گھنٹہ بھی نہیں چل سکتے عمران خان کی حکومت بھی اس وقت گئی جب وہ نیوٹرل ہو گئے عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ سے یہ گلہ نہیں انہوں نے اسے نکالا اس کا گلہ یہ ہے کہ انہوں نے اسے بچایا کیوں نہیں لوگوں کو عمران خان کی حکومت میں بے عزت کیا گیا جب اکثیت نہیں تھی تو نخرا کس بات کا تھا عدم اعتماد سے پہلے کاب لیگ ایمٹی ایم اور گلوچستان عوامی پارٹی عمران خان سے ناخوش تھے جب عدم اعتماد آئی تو مجھے کسی نے نہیں کہا کسے ووٹ ڈالنا ہے مجھے کوئی کہتا بھی تو عمران خان کے خلاف ہی ووٹ ڈالنا کیونکہ یہ انتہائی نااہل شخص تھا ہمیں کوئی اشارہ نہیں ملا لیکن تحریک انصاف کی اپنے لوگ اور اتحادی ان کے خلاف ہو گئے جس سے پتا چلا کہ اب کہانی خط تارک مشیف چیما نے کہا کہ رجیم چینج میں عمران خان کے سوا کسی کا کوئی قصور نہیں جتنے لوگ چھوڑ کر گئے وہ اپنی مرضی سے گئے کسی کے کہنے پر نہیں گئے اگر نون لیڈ ڈلیور نہیں کرے گی تو ان کے خلاف بھی ووٹ دینے والا پہلا انسان میں ہی ہوں گا